پردیش پروہاری کی ایک فٹکار کے بعد جاگے مدھپردیش سرکار کے منطری دراصل بی جے پی نے دو دیوسی بیٹک کا ایجنگ کیا تھا جس میں سمرپڑ ندھی کو لے کر کہیں نہ کہیں بی جے پی جو ہے ٹارگیٹ سے پچھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور یہی بات سمکشہ بیٹک میں بی جے پی کی پردیش پروہاری مرلی تھر راو کو پتہ لگی جس کے بعد تمام منطریوں کو فٹکار لگائی گئی اور پندرہ مارس تک گراؤنڈ پر موجود رہنے کی ڈیوٹی ان کی جو ہے وہ لگائی گئی اس فٹکار کے بعد تمام منطری اب ایکٹیب نظر آنے لگے ہیں آج ساغر میں منطری بھوپیندر سنگھ اردن بھدوریہ اور تمام گوپال بھارگاو اور دوسرے تمام منطری جو ہیں وہ آج بیٹھک لیتے ہوئے زلہ کے اندروں پر نظر آئے مانا جا رہا ہے کہ اب فٹکار کے بعد جب مہا شربراتری کو ماتر تین دن شیش بچے ہیں اور یہاں پر جو اچھلے سوڑ مہادیب ہیں گوالیہ کا پرسند مہادیب کا مندر ہے اور یہاں پر جو ہے پرساسن کی تیاریاں لگاتا جاری ہیں یہاں پر تمام سارے پرساسن و پولیس کی ٹیم ہے یادیت بیوستہ اور جو اچھلے سوڑ مندر کی بیوستہ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہیں ڈی ایم کی بات کرلے چاہے ڈی ایسی بات کرلے چاہے پھولی پرساسن کی بات کرلے پھولی پرساسن کی ٹیم یہاں پر جو ہے صاف طور پر اچھل جو رہی ہے کچھ ادھکاری یہاں پر ہیں ان سے بات کریں گے کس طریقے سے یہاں کی بیوستہیں جو ہے یہاں پر کی جا رہی ہیں جی تھوڑا سا یہ بتائیں مجھے کہ کس طریقے سے بیوستہ کی جائیں گی تیس دنی بیوستہ چلے ہیں ہمیں مہاشی براتی کا پرب ہے ایک مارچ کو تو اس کے لیے فلس پرساسن اور مندر کے جو پور ودکاری ہیں ان کا انباب لے کے اور ہم لوگ جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں کیسے پچھلے برس سے بھی مطلب اور بہتر بیوستہ اس برس بنائی جائے اس سے کی جو درم سردالو لوگ ہیں ان کو جو ہے مطلب سبیدہ کا سامنا نہ کرنا پڑے کتنے سردالو یہاں پر آنے کی سمبابلہ ہے اور کتنے کتنے کی سنگھیا میں آتے ہیں میں سبستہ ہوں پارکنگ کام کر آئی ہے تو یہاں پر جو سردالو ہیں وہ لاکھوں کی سنگھیا میں آتے ہیں میں بتا دوں یہ اس مندر کا جو اتھیاس ہے کافی پرانا ہے اور اتھیاسک مندر ہے جو کی اس سے پہلے جو ہے جیوائی جی راو سندیا کے سمیے میں اس مندر کا نربانہ کیا کرائے گیا تھا تو اس کے چلتے گوہلے کا پرمک مندر ہے اور یہاں پر لاکھوں کی سنگھیا میں سردالو جو ہے یہاں پر آتے ہیں بابا مہادیو کے درشن کرنے کے لیے وہیں دور دور سے بھی یہاں پر تمام سارے جلوں سے بھی یہاں پر سردالو آتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لاکھوں سردالو آتے ہیں ان کی کیا بیوستہ پرساسن کر پائے گا کس طریقے سے یہاں پر تیاریہ کی جا رہی ہیں یہ ابھی انیل ہمیں بتایا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بارس کی بھاتی لاکھوں سردالو آتے ہیں ان کے لیے بھنڈاری کی بھنڈاری اور پرساسن کرتے ہیں یہاں پر سچارو روپ سے کی جاتی ہے یکرین میں ید کے چلتے آج بھی کئی سارے مہادیو سٹوڈنٹ وہاں پہتے ہیں بات کروں گا مام آپ بھی ماں ہے کس طرح کی ستی دیکھتی ہیں جس طرح بچے اب پریشان ہو رہے اور انہیں بطنواپتی کی درکار ہے بچوں کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے بچوں کا نام سن کے ہی لگ رہا ہے کہ آنکھیں بھراتی ہیں اور بچے اتنے ارسو رکھ چیتے ہیں وہاں پہ تو ان کے لیے سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے پردان منتری جی کو کچھ جل سے جل قدم اٹھانا چاہیے کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے بچے پریشان بھی میرے ساتھ میں موجود ہے سب سے پہلے تو گھروں میں آپی سے جاننا چاہوں گا کس طرح کی ستیہ ہے اور اندور شہر کے اندر ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سلکوں پر بھی لوگ بچوں کے لیے دعایں مانگتے نظر ہیں ابھی ویباؤں وہاں پہ میری بات ہوئی تھی دس میڑ پہلے ہی ویباؤں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ واپس یہی رسٹائک چال ہو گئی ہے صبح سے بچے لائن میں لگے تھے کھانا لینے کے لیے سامان لینے کے لیے پانی لینے کے لیے لیکن انہیں پانی اور کھانے کا سامان خریدنا پڑ رہا ہے جس کے قارن وہ لوگ پچھلے آٹھ گھنٹے سے لائن میں لگے تھے لیکن انہیں سامان لیتے سمیں تھوڑی سمیں اتنا ویٹ کرنے کے بعد بھی سامان بھی نہیں لے پائے اور یہ رسٹائک چال ہو گئی اگین بلاسٹنگ ہوئی بچے فیڈ آ رہے ہوئے ہیں بانکر میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ لوگ رشیا بارڈر سے ماں تو تیس چالیس کلومیٹر پہ ہیں تو میں نیویدن کنا چاہتا میری بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں تو اب جو بسز لے جانے والی تھی وہ بھی منہ کر دیا وہ وہاں پہ مجھے بھی یہ بتا جا ہے کہ جو بسز جو ڈرائیور ہیں ان لوگوں کو 25 to 40 year کی ایج کے جو وہاں پہ ویکٹی ہیں ان لوگوں کو سینہ میں بھرتی کیا جا رہا ہے یوکرین کی طرف سے جس وجہ سے بچوں کو ٹانسپورٹیشن میں پھر آسو ہیدہ ہو رہی ہے بڑی دکت سار یہی آ رہی ہے کہ بچے ابھی دھرے وے خوف میں ہیں ڈرے وے کیوں نہیں رہیں گے وہ کیونکہ 30 کلومیٹر کوئی زیادہ distance نہیں ہے وہاں بارڈر ہونے کی وجہ سے وہاں پر زیادہ آکرمند ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں اب میرا بھتیجہ ہے وہ بے بھو کر کے اس کو منہ کیسی تکلیبیں آ رہی ہیں اور وہ بانکر میں رہ کے وہ سوری کے تو درسنی نہیں کر پا رہا ہے پہار نکلی نہیں پا رہا ہے کسی وجہ سے اسی وجہ سے منہ کی یہ کہنا چاں گا اور جلدی سے جلدی ہمارے بھارتی جو بھی ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن جلد سے جلد انہیں لانے کی کوشش کریں میں یہی درکار صرف اتنی ہے کہ بچے گھر جلدی سرکشت پہنچ ایک فیملی ہے جو دلی میں رہتی ہیں یکرین کی رہنے والی ہیں جو شانتی کے اپل کرنے کے لئے یکرین ایمبیسی آئی ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کیا نام آپ اکسانا جس پرکار کی گھٹنا ہو رہی ہے لگاتار وہاں پر بمباری ہو رہی ہے آپ کی وہاں پر باتچیت ہو رہی ہے کیا حالہ وہاں پر بوم بین ہو رہا ہے وہاں پر شوٹن ہو رہا ہے وہاں پر لوگ بہت دا سفرین ہے وہاں پر شورتے جی فوڈ خانہ ملک ووٹر اچھلی ایم سوری ایم ایموشنل ہو بکوز سب ارمال سب ارلیٹیوز فرینس جس پرکار سے آپ یہاں پر شانتی کی اپیل کر نکلیں کیا کہیں یہ رسیا اور تمام کنٹری سے پلیس سٹوپ دس وار یا ویار کول فور پیس پلیس سٹوپ دس بوم بین شوٹن پلیس سٹوپ دوار آپ دیکھ ساتے ہیں رو کر کے بول رہی ہیں بول نہیں پا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے اور ان کے حس بینڈ ہیں سنجے جی ان سے بھی بات کرنے ہیں سنجے جی آپ بتائیں جس پرکار کی حالات ہیں آپ کی وہاں پر لگاتار بادشیت ہو رہی گے کس طرح کی دکھتیں آ رہی ہیں اور کیا حالات ہیں دکھت یہی کہ ساران بج رہے ہیں لوگ بانکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے جو کیو کے ہیں وہاں سپلائی الیکٹریسٹی پانی بن ہو گیا ہے دکانوں میں سمان نہیں ہے خریدنے کے لیے لائن لگے ہوئی ہے تین تین چار چار کلومیٹر لائن لگے ہوئی ہے گاڑی سے جو باہر جانا چاہ رہے ہیں سہر سے وہ جانی پا رہے ہیں دو گھنٹے کی رشتے دس دس گھنٹے لگ رہے ہیں اور سائرن کنٹینیوزلی بج رہا ہے انیسیلی لگ رہا تھا کہ صرف ملیٹری بیسمنٹ ملیٹری اسٹبلیسمنٹ میں ہو گا لیکن اب فوٹوز آ رہے ہیں جو بیلڈنگز میں مسائل سے گر رہی ہیں تو بہت سارے لائف لوز ہو رہی ہیں جو بھی ایچیو کرنا تھا وہ باتوں سے ہو سکتا تھا اور کچھ لوگوں کو یہ چاہیے تھا ایک چیز اور میں نا چاہوں گا جس پر دا گھٹنا گھٹی ہے کیا کوئی کسیولٹی بھی آپ لوگ کے خدا نہ خاصا بھگوان نہ کریں ایسا ہو نہیں 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 جان میں تو نہیں ہے جان میں کوئی نہیں ہے آپ وہاں پر یکرین میں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ہم لوگ وینیتا سیٹی ملیتا سیٹی میں آپ بدائیں گی کیا نام آپ کا انسکا میسرہ ماس تھوڑا سا اتار لیجئے کیا نام آپ کا انسکا میسرہ انسکا یہ بتاؤ آپ یہاں پر آئیں اپیل بھی کی آپ کے ہاتھ میں دیکھا ایک چھوٹا سا تیڈی بیر ہے کیوں ہے یہ تیڈی بیر آپ یہاں کیوں آئیں ہیں آپ کو پتا ہے سپورٹ کرنا ہے یکرینیان کیز کی جو بچے وہاں پر ابھی جوج رہے ہیں جس طرح کے اسٹھیتی ہو چکی ہے جو مہاول ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کی اس طرح کی گھٹنا نہ سپورٹ سپورٹ کرنے کے لیے ہیں کیا نام آپ کا ابھیناش ابھیناش آپ بتاؤ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں وہ سب کو سپورٹ کرنے کے لیے سارے بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری فیملی آج یہاں پر یکرینی ایم بیسی کے باہر آئے ہوئی ہیں اور ایک طرح سے کہا جائے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹھیتی وہاں پر ہے کافی بھیانک اسٹھیتی ہے اور پوری طرح سے بھاوک ہو چکی اکسانہ اور کہنا ہے کہ جل سے جلد یہ وار رکھنا چاہیے بورڈ پر اکچھائیں ایک اپریل سے پرار رہا ہوں گی اس سے پہلے ککچھائیں لگ رہی ہیں اسکولوں میں دو سال کے بعد کورونا جو سنکرمن کا جو کالکار رہا اس دوران اسکول بند تھے ہمیں بدیارتیوں کو آن لائن اپنے گھر پہ ہی پڑھائی کرنا پڑ رہی تھی اب آف لائن یہاں پر پر اکچھائیں ہوں گی ککچھائیں لگ رہی ہیں گرامی چھت کے ایک سالہ میں میں موجود ہوں ککچھا آٹھ کے اور ککچھا پانچ کے یہاں پر دیارتی موجود ہیں کونسی کلاسوں پڑھتے ہو چھے ککچھا چھے ہو پھر ہو جا پھر ہو جا پھر ہو پار پر اکچھائیں آگئیں کب سے ہیں ایک اپر پہلے بتاؤ آپ آن لائن گھتو پڑھائی ہو دی کچھا لگتا تھا کیا آپ آف لائن اچھے لگتا ہے اچھے لگرہا پڑھائی ہو رہی ہے ہاں ہو رہی ہے پاس آؤں گی ہاں ہوں گی آپ کونسی کلاسوں پڑھ رہاں آدھن خواہ پڑھتے ہو آدھنی 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 کب سے ہیں پڑھا ایک اپرین اب اچھے لگرہی ہے سکول پڑھائی ہے mereست تیاری ہوئی پوری صل perdu تیاری ہوئی آپ بتا ہے پوری تیاری ہوئے ہاں سر ہوئے کتے سال بات آئے ہیں سکول سر دو سال بات اب سکول میں پرکشہ دے گی ہاں سر خوشی ہے ہاں سر سکول میں کب سے ہو رہی ہے سر آبی سر ایک ہی سال بھئی ہے پرکشہ کب سے سر ایک اپریس پوری تیاری ہوئے بچے خوشے ہیں سکول میں پرکشہ ہیں ہوں گی دو سال کے بعد موقع آیا جب آف لائن ان بدھارتیوں کے سکول میں پرکشہ دے گی سر پوری تیاری ہے جی سر پوری تیاری ہے مادمی سکشہ منڈل سے نردیس پرکشہ ہوئے ہیں کہ ایک اپریل سے بچوں کی پرکشہ ہوئی اور گارڈلائن کا پورا پالن کیا جائے گا جی پورے پربند پورے پربند پورے پورے پربند بچوں کی سکول میں کیے گا مادمی سکشہ منڈل سے جو نردیس پراتیویاں نردیسوں کا پالن کرتے ہوئے ایک اپریل سے یہ بورٹ پرکشہ ہے پانچھ ہی ویارٹوی کیا پرہ رہن ہوں گے شیوراتری کو لے کر بھکتوں میں خاصا اتصہ رہتا ہے اور شیوراتری کا انتیار بھکتوں کو سال بھر رہتا ہے مہادیو کے بھکتوں کے لیے منصور کے پچھپتنات مندیر میں جو تیارہ کیے گئے ہم آپ کو ان سے روبرو کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو مکھی راستہ ہے جہاں سے پچھپتنات کے گھر بگرہ میں درسن کرنے کے لیے درسنارتی آتے ہیں اس راستے کو پوری طرح سجا دیا گیا ہے رنگ بیننگے ریبین مان دیے گئے ہیں جس سے یہاں پہ سندرتہ بھی بڑھ رہی ہے اور اتصہ بھی بڑھ رہا ہے ساتھی ساتھ جو مندیر ہے اس مندیر پریسر میں ویدیوت ساتھ سجا کی بھی ویوستہ کی گئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گمبج بنے ہیں ان پر بھی لائٹنگ کر دی گئی ہے اور پچھپتنات کا جو مکھی مندیر ہے جو گر بگرہ ہے گر بگرہ کو بھی باہر سے پوری طرح سجا دیا گیا ہے یعنی شیوراتری کی تیاریاں پوری طرح سے یہاں کر لی گئی ہے اور مہادیوں کے جو بھکت ہیں وہ پوری طرح سے اب پچھپتنات مندیر کو رات میں چمکتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پچھپتنات مندیر کے گر بگرہ کے بلکل باہر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پچھپتنات کا یہاں پہ سنگار کر دیا گیا ہے شیوراتری کو لے کر اور کیا تیاریاں ہیں ہم جانتے ہیں یہاں کے پوجھاری سے گرہ کس طرح سے شیوراتری کو لے کر اُسسا ہے اور کیا کیا تیاریاں ہیں یہاں پر ہوئے ہیں آج بڑا اُسسا کا سمائے ہے چونکہ کوروڑا مہا مہا رہی قریب قریب سماکتی کے اور ہے بھگوان بشنہ سے پراتنا کی جاری ہے کوروڑا مہا رہی سامل سماکت ہو جائے اس لئے بھگوان کے مندر کھول گیا ہے سبی طرح کے اس لئے کافی دشنارتی اس سہیت ہو کر کے بڑی پرسندہ سے اس بار آنے کی سمبھاؤنا ہے مہاشوراتری پر اس کے لئے پرابن سمیتی مندر کے اور سے کافی تیارہ کی جاری ہے بیدیو سا سجدہ سے لے کر کے یا ترین کو دشنارتی دشن کر سکتے دشن کر سکتے دشنارتیوں کے لئے اس بار مہا مہاری سے بچ کر کے سبی دشنارتی کو بیشت شدہ دی جاری ہے تاکہ ادھک سدھک درسن کر کے درم لاب لے سکتے ہیں تو پچھلے دو سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ شیوراتری پر بھگتوں کو بھگوان کے گر بھگم میں نہیں آ پا رہے تھے اور اتنی سکتا تو تھی لیکن پابندی ہم ہوتی اس بار وہ نہیں ہے اس بار کوروڑا مہا مہاری کی یہ نکینے کی بہت نیونتہ ہے بھگوان سے پراتنہ کی جا رہی ہے کہ بلکل سمجھ سماپت ہو جائے کتار بدھو کر کے کیونکہ اس جن ادھک سا ادھک دشنارتی آنے کی سمبانہ ہے اور پرتک دشنارتی کی چھوڑی تھی ہے کہ بھگوان پشلتنا جی کا ہر وقتی دشنات کر سکے درم لاب سکے اس لئے سبھی دشناتیوں کو کتار بدھو کر کے بھگوان کا دشنات کر آیا جو شرنگار ہے شرنگار بھی بھگوان پشلتنا جی کی راتری کو مہا شرنگار راتری کا محتو ہے راتری کو چار پرہ چار بار بشیش بھگوان گھامو دوارہ عبیشک پوزن ارچن اور آرتی کی جائے گی اس میں پراتکل کی آرتی بدھوار پراتکل کی آرتی جو ہوگی چار بجے پاس بجے کی جارتی ہوگی آخری چوتھو چوتھے پرہر کی جارتی ہوگی بھگوان پشلتناتی کا نائنہ عبیرام شنگار کر کے دشناتیوں دوارہ بھگوان کا پوزن عبیشک کر کے دھرم لاب دیا گئے تو یہ دیکھا آپ نے کی کس طرح سے اس بار کورونا کی پابندیاں نہیں ہے تو اس میں نہ صرف بھگو میں کی پوزنیوں میں بھی بہت اتصا ہے اس وقت ہم راجہ پارا دیو بھومی راجہ پارا میں کھڑے ہیں جہاں یہاں کے واد واسی اور یہاں کے پارسط آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار ایک سپائی عبیان چلا رہے ہیں ایک مارچ کو مہا سیروعتری ہے جہاں ہجاروں کے سنکھیا میں سردھالوں جو ہے یہاں آنا جانا کرتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں یہاں کے پارسط سے سر آپ پیچھلے تین دنوں سے آپ جو ہے ساپ سپائی کر رہے ہیں مہا بھیان چل رہا ہے مہا سیروعتری ہے کیا سب سے سب پہلے تمہیں بتانا چاہوں گا میرا نام آننگ چورس ہے میں راجہ پارا واد کرمانگیز کا پارسط ہوں یہ سبھی میرے واد باسی ہیں اور جیسے کی آپ نے کوششن کیا ہے ویرو بھائی کی سپائی عبیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گر کے جس میں سفائی ہوتے رہنا چاہے اور پہاڑوں کے سیڑھی میں اتنی گندگی اتنی جھاڑ جھوڑکے اوگ گئے تھے جس کو چلتے ہم نے آج سفائی عبیان چلا ہے اور لگ بھگ تین دن سے ہم سفائی عبیان چلاتے آ رہے تھے واد باسیوں کو سہیوک سے مل کر اور جس میں پورا کالیکا محسو ٹیم آروج سمیتی آروج سمیتی ٹیم اور پالیکا کی ٹیم کو آج ہم نے اوگد بھی کیا تھا کہ آج ہمارے واد میں سفائی عبیان چلانا ہے پورا ٹیم ہمارا مل کر لگ بھگ سبھی کرمچاری نگر پالیکا ویرو بھائی کی لگ بھگ دیکھو تو پورے لائٹ جر جر اس چیتی میں تھا جس کو لگ بھگ ہم نے تین دن میں نگر پالیکا کی ٹیم سے اور کرمچاری سے اور واد باسیوں کے مل کر ہم نے ابھی دیکھ سکتے ہیں ادھر دکھا سکتے ہیں ویڈیو بھائی کو کہ نیرمان کیا گیا ہے جس میں فیلٹر کا پانی اور چوبیسو گھنٹا سدھ پی اے جال پانی کی ویسطہ کی گئی ہے اور کنارے کنارے سافت سفائی کر اس کا رنگائی پوتائی جاری رہے گا مہا سیوراتری آ رہا ہے اس کے اپلش میں اپنے لوگ پورا راجہ پارواسی اور ہماری سوکشتہ ٹیم ہمارے پاسد مہدو کے نیتریتر میں پورا سفائی ابھیان چلوا رہے ہیں اور شیڑی کے راستے میں پورا گندگی تھا اس کو سافت سفائی کروائے ہیں یہاں پانی کی ویوستہ نہیں تھی پانی کا ٹنکی لگوائے ہیں لائٹیں خراب ہو گئی تھی پوری سٹریٹ لائٹ لگوائے ہیں تین دین سے یہی کام چل رہا ہے اور ہمارا سوکشتہ ٹیم ہر تندے کو صبح سات بجے قریب محلے میں پورا سفائی کروائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں پورا دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے راجہ پارا کی پوری تیم کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں ایک مہا سب پہ ابھیان چل رہا ہے ایک مارج کو مہا سوراتی رہو ہونے والے ہیں کافی ویوستہ کیا گیا دیکھ پانی کی ویوستہ کی بات کیا جا تو یہاں پچہ آتی جا رہی تھی اور لائٹ کی ویوستہ نیتی کافی یہاں دکھتوں کا سامنے کرنا پڑ رہا تھا سب دھالو کو لیکن یہ جو ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹیم نے تین دینوں میں اتنا بہتر کام کر کے دکھایا ہے کہ اب جو ہے کسی پرکارس کو سب دھالو کو دکھت نہیں ہوگا ایک ہار سے زندگی سماپت نہیں ہوتی نہ زندگی کے مائنے بدل جاتے ہیں یہ میسیج ہم ان چھاتر چھاتراؤں کو دینا چاہتے ہیں جو کچھا باروی کی یا دسوی کی پرکھائیں دے رہے ہیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل رائسین کے جاکھا پل پر کچھا باروی کی ایک چھاترہ نے جو کی ہنوٹیا محلپور کی نوازی تھی مہج ندی میں پوند کر جان دینے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ اس کے کچھ پیپر بگڑ گئے تھی تو اس کو لگا کہ پریجن اس کو ڈاٹیں گے یا اس کو لگا کہ اس کے سپنے چکنا چور ہو جائیں گے لیکن اس تھانیے لوگوں نے اس بچی کو بچایا جس کا جلا اسپطال میں علاج چل رہا ہے تو انڈیا نیوز آپ سبھی بچوں سے اپیل کر رہا ہے کہ کرپیا آپ لوگ ایک ہار سے یا ایک بار پھیل ہونے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں کہ نہیں رہ گئے یا ہم کو اپنی جیون لیلہ سماپ کرنا ہے آپ اپنے پریوار کا دھیان رکھیں آپ نے ماتا پیتا کا دھیان رکھیں کہ انہوں نے کتنے سپنے سجا کر کتنے ارمان سجا کر آپ کو اسکول بھیجا ہے کہ میرے بیٹی کچھ لکش حاصل کرے گی میرا بچہ کچھ نیا کرے گا جس سے میرا گورب بڑھے گا لیکن اگر آپ غلط قدم اٹھائیں گے تو نشطت روپ سے ان کے دل پر ان کو آغات پہنچے گا اور وہ مانشک روپ سے وہ بھی ٹوٹ جائیں گے ہم اس سمیں رائشن کے ایکسیلنس اسکول میں موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک سچک بھی موجود ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر ایک چھاترہ دوارہ خود خوشی کی کوشش کل کی گئی اس کا علاج چل رہا ہے آپ عام لوگوں سے عام بچوں سے جو اسکول میں آ رہے ہیں ایک سچک ہونے کے ناتے کیا اپیل کرنا چاہیں گے میں سبھی اسکولی چھاتروں سے اور کالیج کی چھاتروں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ ایک پیپر بگڑنے پر یا ایک چھوٹی سی گھٹنا پر اس طرح کا آتم گھاتی قدم نہ اٹھائیں یہ ایک بہت معمولی بات ہے جندگی کیونکہ یہ پرکشہ تک سیمت نہیں ہے جندگی کی جنگ جو ہے وہ آجیون چلتی رہتی ہے ہمارے جب تک جیون ہے تب تک تو بچے اپنا منوول گھرنے نہ دیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اگر آپ کا پیپر بگڑ گیا ہے آپ دوبارہ موقع دیں دوسرے پیپر کی اچھے سے تیاری کریں اور ہر پرکشہ کے بعد آپ کو پرکشہ کے لیے خود کو تیار کرنا ہے اس لیے ہمیسہ آپ اپنا منوول جو ہے آپ ہمیسہ منوول اپنا اوچہ رناکھ رکھئے ان ماتا پتا کی سوچئے جنہوں نے آپ کو پال پرسٹر بڑا کیا ہے انڈیا نیوز کی اپیل ایک بار پھر کہ کوئی بھی گلت قدم مت اٹھائیے نشط روپ سے آپ محنت کریں گے تو آگے سفلتا ملے گی